الحمد للہ رب العالمين والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فا اعوذ باللہ من الشیطان وجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا وَبِّ لَكَ الْحَمْدُ كَمَا يَنْبَغْوِ لِجَلَالِ وَجِّكَ وَعَزْوِيمِ سُلْطَانِكَ وَبِّ شَحْلِ صَدْرِ وَيَسْرِ لِي أَمْرِ وَحْلُ الْعُقْدَةَ مِّلْ لِسَانِ يَفْقَهُ قَوْلِ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پالہ نمبر بائیس سورة فاطر اردو ترجمہ اور تفسیر اس کی آیت نمبر چھبیس تک ہم نے گذرشتہ اسباق میں پڑھ لیا آج کی سبق میں آیت نمبر ستائیس اور رکون نمبر چار سے بقاعدہ آغاز کیا جا رہا ہے جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کیا تُو نے نہ دیکھا کہ اللہ نے آسمان سے پانی اتارا تو ہم نے اس سے مختلف رنگوں والے پھل نکالے مختلفاً الوانوہ یہاں رنگوں کا خاص طور پر ذکر کیا گیا لیکن مختلف قسم کے پھلوں میں اللہ تبارک و تعالی کی قدرت کی نشانیاں کس طرح سے ہیں اس کا ذکر اس آیت میں کیا گیا کہ زمین ایک ہے زمین میں موجود مٹی ایک ہے اور ایک ہی پانی ہے جس سے سہراب کی جاتی ہے لیکن پھلوں کی قسمیں اتنی زیادہ ہیں کہ وہ گنی بھی نہیں جا سکتی ان پھلوں کا رنگ ایک دوسرے سے مختلف ہے ذائقہ ایک دوسرے سے مختلف ہے ان کی خوشبو ایک دوسرے سے مختلف ہے سب کی الگ الگ خصوصیات ہیں اور مفادات جو افادیت ہے پھلوں سے حاصل ہوتی وہ بھی ہر پھل کی مختلف ہے یعنی ہر پھل کے اندر ایک الگ نویت کی خصوصیت ہے وائٹیمنز وغیرہ پائے جاتے ہیں ہر پھل کی وہ خصوصیت ہے جو کہ رب العالمین کی طرف سے اس میں رکھ دی گئی جو انسانوں کے لیے ہی بنائے گئے مختلفن الوانوہاں سے مراد پھلوں کے رنگ مختلف ہونا افادیت ذائقے بناوٹ نویت ہر چیز اس میں آ جاتی ہے اور پھر یہ بھی کہ موسم گرمہ میں جب پھل پک کے تیار ہوتے ہیں تو وہ گرمی کا توڑ ہوتے ہیں موسم سرمہ میں جو پھل پک کے تیار ہوتے ہیں وہ سردی کا توڑ ہوتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے اس میں قدرت کی بہت بڑی نشانی ہے حکمت ربانی کی یہ پھل کتنی بڑی دلیل ہے پھر اللہ اشارت فرماتا ہے جس طرح پھلوں کے صرف رنگوں کا ذکر کیا گیا لیکن پھلوں میں موجود جتنے فائدے ہیں جتنی حکمتیں ہیں ان کا ذکر تفسیر میں آ جاتا ہے بلکل اسی طرح سے یہاں پہاڑوں کے رنگوں کا ذکر کیا گیا لیکن پہاڑوں سے جو انسانیت کو فائدہ پہنچتا ہے جو اس ارث پر موجود سپیشیز ہیں ان کو فائدہ ملتا ہے اس کا ذکر کیا گیا اللہ فرماتا ہے کہ بڑے بڑے پہاڑ ہیں اور ان میں سے کچھ پہاڑ ایسے ہیں جن کے کچھ حصے سفید ہیں اور سرخ بھی ہیں یہاں پر جودہ دن اس سے مراد رستے کیے ہیں علماء نے یعنی ترائق طریق کی جمع یعنی راستے بھی پہاڑوں کو تراش کر نکل آتے ہیں اور یہاں پتھروں کے رنگوں کی نویت بھی بیان کی گئی کہ کچھ ایسے ہیں جو کہ سفیدی اپنے اوپر ڈھامپے ہوئے ہیں سفید پتھر کے ہیں کچھ لال پتھر کے ہیں اس کی مثال میں آپ کو دیتے ہوں یہاں پر صرف کلر کا ذکر کیا گیا تو اگر ہم خیوڑا وائن کی بات کریں اور ہم دیکھیں نمک کی کان کو تو وہ دیکھنے میں سفید اور سرخ لگتی ہے اور ہم ایک بہت بڑا پہاڑ دکھائی دیتا ہے جو زمین کے نیچے بھی موجود ہے اور زمین کے اوپر بھی لیکن اگر اس کو ہم غور کریں تو وہ کیا ہے غزائی جناس میں سے ہے یعنی اس سے ہم کھاتے ہیں اس پتھر کو پیس کے وہ نمک کا کام کرتا ہے جو کہ ہمارے بوڈی کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے اور ہماری ایون دو لائف کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے اس کے بعد بات کر لیں مختلف قسم کے پہاڑوں کی جن کے پتھروں سے ہم آگ جلانے کا سمان بھی پیدا کرتے ہیں تراش کے رستے بھی نکالتے ہیں الگرز یہ کہ رب العالمین نے یہاں پتھروں کا ذکر کر کے ان کے رنگوں کا ذکر کر کے ان میں چھپی مادنیات کی طرف بھی اشارہ کیا وغیرہ بی بسود کچھ تو ایسے انتہا درجے کے سیاہ پہاڑ ہیں یعنی پہاڑوں کے مختلف رنگوں کے طرف خصوصی طور پر متوجہ کر کے ان مادنیات کا کھوج لگانے کی ترغیب دی گئی ہے یہ مختلف رنگتیں ان میں مدفون خزانوں کا پتہ بتاتی ہیں لیکن آج کے دور میں دیکھا جائے تو ہم دیکھتے ہیں کہ سائنس کی کی ہوئی پر ایڈکشن یا کوئی ایسی تھیری جو سائنس نے پیش کی ہو اس پہ ہمیں زیادہ بلیو ہوتا ہے اور آج کا انسان سپیشلی مسلمان وہ قوم کے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے قرآن کریم جیسی کتاب منیر اطاع کی گئی اور یہ قوم نے کیا کیا کہ اس کو بس محض ریشمی غلافو میں سمیٹ کر ایک کمرے کے اوپر بلند جگہ پر رکھنا تو قوم کو یاد رہ گیا لیکن یہ یاد نہ رہا کہ یورپ کی وحشی قوموں سے کس طرح سے مقابلہ کرنا ہے یہ آئے دن ہونے والی دنیا میں ترقی یہ جن چیزوں میں چھپی ہوئی ہے ان کی کیز ہمیں قرآن میں پروائیٹ کر دی گئے تو یہ قرآن جب تک ہم پڑھیں گے نہیں یہ قرآن جب تک ہم پڑھ کے تطبر نہیں کریں گے اس کے مطابق لائحہ عمل اختیار نہیں کریں گے تب تک ہم ان اقوام کے مقابل نہیں جا سکتے کہ جنہوں نے قرآن اور اسلام کی تعلیمات کو اگرچہ وہ جھٹلانے والوں میں سے ہیں لیکن اپنے جو انہوں نے قوانین بنا رکھے ہیں ان اقوام نے اور اپنے جو زندگی گزارنے کے طریقے ہیں وہ بیشتر اکثر و بیشتر وہی ہیں جن کا حکم مسلمانوں کو دیا گیا کہ ان پر امپلیمنٹیشن دو لیکن مسلمان صرف کلمہ پڑھنے کی حد تک رہ گئے اپنی زندگی کو اس کلمے کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق گزارنے سے ہم بچتے ہیں اور بھاگتے ہیں اور وہ قومیں جنہوں نے اسلام کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈالا وہ ہی ترقی کرتی رہی اور کرتی آ رہی ہیں لہٰذا اسی قرآن کو سورس آف ہدایہ کہا گیا اور ہدایہ نہ صرف یہ کہ نیک احمال کر لو اور دنیا بھی اچھی ہو جائے گی اور جنت بھی مل جائے گی بلکہ زندگی کو زندگی کی طرح کس طرح سے گزارنا ہے یہ چیز بھی ہمیں قرآن ہی سکھاتا ہے اس کے بعد اشاد ہوتا ہے اب یہاں پر پھر رنگوں کا ذکر آیا لیکن اس میں بھی وہ سارے پہلو آ جائیں گے جو ابھی پھلوں اور پہاڑوں کے ذکر کیے گئے کہ انسانوں چار پائیوں یعنی چوپائیوں اور جانوروں کے رنگ بھی اسی طرح جدہ جدہ ہیں اسی طرح رب العالمین نے مختلف قسم کی سپیشز بنائی مختلف قسم کی انواع اس دنیا میں موجود ہیں جو کہ خصوصیت کے اعتبار سے یہاں پر دیکھیں انسانوں کا ذکر بھی ہوا کہ ہم انسان کو جانتے ہیں اس کی زہری لباس سے یا ہم کسی کی خوبصورتی کو میئر کرتے ہیں اس کے سکین کلر سے ہم کسی کی خوبصورتی کو میئر کرتے ہیں اس کے بال خوبصورت ہیں آنکھیں خوبصورت ہیں اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے انسان کو ہم نے جانوروں کو مختلف رنگوں کا بنایا مختلف خصوصیات دے کر ضروری نہیں ہے کہ جو دکھنے میں خوبصورت ہے اس کا برین لیول بھی اتنا ہی شارپ ہو اور ضروری نہیں ہے جو تمہیں دکھنے میں پسند نہیں آرہا اور در حقیقت اس کا برین بھی کام نہ کر رہا ہو ایسا ہے کہ وہ منٹلی طور پر بہت زیادہ ذہین ہو اس کا آئے کیو لیول بہت ہائے ہو تو اللہ تبارک و تعالی نے ہر انسان کو کارامت بنایا بلکل بھی کسی انسان کو عبس بیکار پیدا نہیں کیا اور پھر وہی آئے جو گزشتہ لیکچر میں بھی میں نے کورٹ کی تھی کہ تم کیا خیال کرتے ہو کہ تمہیں بیکار بنا دیا گیا ہے بلکل بھی نہیں تو دنیا میں کوئی بھی چیز جو ہے وہ لا یعنی نہیں ہے بے مانی تخلیق نہیں ہے ہر تخلیق کا کوئی مقصد ہے انما یخش اللہ من عبادہ العلماء ان اللہ عزیز و وفور بے شک اللہ کے بندوں میں سے صرف علماء ہی پوری طرح سے اس سے ڈرتے ہیں بے شک اللہ سب پر غالب بہت بخشنے والا ہے تو گزشتہ حیات میں اللہ تبارک و تعالی کی جو قدرت ہے اس کے دلائل بیان کیے گئے اور تدبر کی طرف ہماری رہنمائی کی گئے کہ تدبر کرو انسانوں کو انسانوں کے بعد دوسری مخلوقات کی طرف غور کرنے کا کہا گیا اور کہا گیا کہ ہر شخص کو ظاہری قوتیں باطنی قوتیں ذہنی صلاحیتیں فطری استعدادیں ہر چیز اتا ہوئی ہوتی ہے اور ہر شخص کے اندر مختلف قسم کی خوبیہ ہوتی ہیں تو بہرحال پھر علماء کی بات آئی نا تو ان تمام تر نعمتوں کا ذکر ہونے کے بعد رب العالمین فرماتا ہے کہ جو شخص پھر عالم ہوتا ہے نا عالم مطلب جاننے والا کس کا کائنات کا قدرت کے دلائل کا اپنی ذات کا اپنی ذات کی معرفت کے حوالے سے ہاں وہ شخص جو کہ ان باتوں کا علم رکھتا ہے وہ ہی اللہ سے بہتر ڈرنے والا ہے حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ زیادہ باتیں بنانا علم نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ سے خوشیت یعنی ڈرنا اسے علم کہا جاتا ہے اور امام مالک فرماتے ہیں کہ بکسرت روایت کرنے کا نام علم نہیں ہے بلکہ علم ایک ایسا نور ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ کسی دل میں ڈال دیتا ہے تو علم کی مختلف تفاصیر بیان کی علامہ امام مجاہد فرماتے ہیں کہ عالم وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرھتا ہے اور حضرت ربیر بن انس فرماتے ہیں کہ جس کے دل میں اللہ کا خوف نہیں وہ عالم نہیں ہے حضرت ابن مسعود سے ایک قول مروی ہے کہ اگر دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو جائے تو انسان کے لئے اتنا علم ہی کافی ہے اور اس سے بڑی جہالت اور کوئی نہیں کہ انسان خدا سے غرور کرنے لگ جائے یعنی وہ علم کے وہ حد درجے کا اس کو مغرور بنا دے اس سے بڑی جہالت کوئی نہیں ہے اور وہ علم جو کہ ذاتِ الٰہی کی معرفت حاصل کرنے کی تفیق دے اور ایسا علم جس سے خدا کا خوف دل میں بیٹھ جائے وہ کافی ہے انسان کے لئے تو حضرتِ ابراہیم سے کسی نے پوچھا کہ اس شہر میں سب سے بڑا فقیح کون ہے فق کا ماہر کون ہے تو آپ نے فرمایا کہ جو اپنے رب سے زیادہ درنے والا ہے وہی سب سے بڑا فقیح ہے اور حضرتِ سیدنا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الكریم کا یہ ارشاد ہے کہ صحیح معنو میں فقیح وہ علم ہے جو لوگوں کو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ کرے اور خدا کی بہادری کی طرف راغب نہ کرے یعنی ان کو شیع نہ دے خدا کے عذاب سے انہیں بے خوف نہ کرے اور قرآن کے بغیر اسے کوئی چیز اپنی طرف راغب نہ کر سکے ایسا شخص جو ہے وہ فقیح ایسا عالم کہلاتا ہے لفظ علماء کا اطلاع کس پر ہوتا ہے ہر وہ شخص جس کی پاس علمِ نافع ہو اور خشیتِ الہی کا ساتھ ہو تو اللہ بھی یہی فرماتا ہے کہ جو جان گیا وہ پھر مان بھی گیا اور وہ جس نے معرفتِ الہی حاصل کر لی وہ خشیتِ الہی بھی اپنے دل میں اس کو گھر کر دیتا ہے اور دل میں جگہ دیتا ہے ان اللہ عزیز انگفور بے شک اللہ غالب بہت پکشنے والا ہے ان اللہ یتلون کتاب اللہ و اقاموا صلات و انفقوا ممہ وزقناہم سرم و علانیت یاردون تجار و تلن تبور بے شک جو غور و تدبر سے تلاوت کرتے ہیں اللہ کی کتاب کی اور نماز قائم کرتے ہیں اور خرچ کرتے ہیں اس رزق میں سے جو ان کو عطا کیا گیا چھپے ہوئے اور اعلانیاں یاردون تجار و تلن تبور وہ ایسی تجارت کے امیدوار ہیں وہ ایسی تجارت کے امیدوار ہیں کہ جو ہرگز نقصان والی نہیں ہے اللہ اکبر تو بندہ تجارت کرے رب العالمین سے جہاں پر نفع ہی نفع ہے اور نقصان نہیں ہے لیو وفیہم اجورہم و یزیدہم من فضلی تاکہ اللہ انہیں پورا پورا عجر عطا فرمائے اور مزید اضافہ کرے ان کے عجر میں اپنے فضل سے انہو وفور ان شکور بے شک وہ بہت بخشنے والا بڑا قدردان ہے واللذی اور وہ لوگ اور وہ جو اوحینا الیکم من القتاب اور وہ کتاب جو ہم نے تمہاری طرف وہی بیجی ہے وہی حق ہے اپنے سے پہلے موجود کتابوں کی تصدیق فرماتی ہوئی بے شک اللہ اپنے بندوں سے خبردار دیکھنے والا ہے طلب ہے اور ہم نے کتاب کا وارث اپنے چنے ہوئے بندوں کو کیا تو یہاں لفظ استغفہ معنی چنہ ہوا اجتبہ معنی چنہ ہوا قرآن کریم میں سورة الحج کی اگر آخری آیت دیکھے تو وہاں پر بھی یہ دونوں الفاظ کا اطلاق ہوا اور استغفہ اور اجتبہ لفظی معنی کے اعتبار سے چنہ ہی ہے اللہ کے طرف سے چنہ ہوئے بندے ان کا اطلاق نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے لیے بھی کیا گیا اور اور امت کے لیے بھی لیکن یہاں پر چھوٹا سا ڈیفرنس ضرور ہے اس کو اگر انگلیش ورڈز کے ساتھ میں آپ کو ایکسپلین کروں تو میرے خیال سے آپ کو اچھے سے سمجھ آ جائے گی کہ ایک چیز ہوتی ہے سیلیکشن اور ایک ہوتی ہے چوز کرنا تو چوز کرنا اور سیلیکٹ کرنا اس میں ایک باریک سا فرق ہے گرچے معنی کے اعتبار سے اس کے معنی چنہ ہی ہے ٹھیک ہے استوفا اور اجتبا سو بیسیکلی جو چوز کرنے کے معنی ہوتے اس میں ذاتی خوشی مرضی شامل ہوتی ہے ایک چیز پسند آئی اس کو لے لیا گیا لیکن جو چیز سیلیکٹ کی جاتی ہے وہ کسی پرپس کے لیے کی جاتی ہے تو یہاں پر لفظ اجتبا کا استعمال ہوا یعنی کہ اس کے معنی اب سیلیکشن کے ساتھ جڑ گئے اور استوفا کے معنی چننا اپنی مرضی سے اور محبت سے تو قرآن کریم میں یہ دونوں الفاظ استعمال ہوئے رسول اللہ کی ذات کو اللہ کی طرف سے چنا بھی گیا چوز بھی کیا گیا اور چوز کے بعد سیلیکٹ بھی کیا گیا اسی طرح سے امت محمدی کو چوز بھی کیا گیا محبت کے ساتھ اور پھر سیلیکٹ بھی کیا گیا لیوز ہی رہو علی الدین کلی تاکہ یہ دین جو ہے وہ تمام دیان پر غالب آ جائے اور دنیا میں صرف ایک اسلام کا پرچم لہرائے لیکن بدقسمتی سے امتیوں نے کیا کیا امتیوں نے کیا کیا فَمِنْهُمْ زُوَالِمُنْ لِنَفْسِهِ اور تم نے کیا کیا تمہیں اللہ نے چنا تھا اے انسان تمہیں اللہ نے سیلیکٹ کیا تھا لیکن تم نے ظلم کیا اپنی ہی جان پر وَمِنْهُمْ مُقْتَسِدْ اور کوئی ان میں سے ایسا ہے جو درمیانہ رستہ اختیار کرنے والا ہے اور ان میں سے کوئی وہ ہے جو اللہ کے حکم سے بلائیوں میں سبقت لے جانے والا ہے یہی بڑا فضل ہے یعنی پھر آگے سے امت کے تین گروہ ہو گئے اللہ فرماتا ہے میں نے امتِ محمدی کو سیلیکٹ کیا پھر امتِ محمدی میں سے کچھ لوگوں نے کیا کیا کہ تم نے اپنی ہی جانوں پر ظلم کیا مراد تم نے دین سے وہ محبت نہ ظاہر کی وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَق قَدْرِ جیسی اللہ کی قدر کرنے کا حق تھا ویسی نہ کی جیسی اس سے محبت کرنے کا اطاعت کرنے کا حق تھا ویسی تم نے نہ کی اور پھر ایک گروہ کا ذکر کیا گیا جنہوں نے درمیانی راہ اختیار کی نیکیاں کرنے کی طرف جستجو جاری رہی ساری عمر نفس کا محاسبہ جاری رہا کہیں گناہ سرزد ہو جاتا تو توبہ کرتے اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو نیکیوں پر سبقت لے جاتے ہیں عمر فاروق جیسے حضرت حمزہ جیسے جس کا ذکر یہاں کیا گیا تو ہاں ان گروہوں میں سے بڑے فضل جن پر اللہ کی طرف سے بڑا فضل کا نزول ہوا یہ وہ لوگ ہیں جو کہ سابق کمبل خوئی رات ہیں یہ صحابہ ہیں یہ اللہ کے نبی کی صحبت میں رہنے والے لوگ ہیں یہ انبیاء ہیں یہ اولیاء ہیں جو کی نیکیوں پر سبقت لے گئے کچھ وہ ہیں جنہوں نے گناہوں کا ارتکاب کیا اور وہ پہلا گروہ ہے دوسرا گروہ جو کہ گناہوں کا ارتکاب کرنے کے بعد توبہ اور نیکی کے ساتھ یعنی اپنے نفس سے جنگ کرتے ہی عمر گزار دیتے ہیں اور نیکی پر رہتے ہوئے انہیں موت آتی ہے درمیان نیرہ اور کچھ وہ جو نیکیوں پر سبقت لے جانے والے ہوتے ہیں پھر اللہ فرماتا ہے جننات وعدنی یدخلونہا یحلون فیہا من اصاور و من ذہب و لئلعا و لباسوہم تھیہا حریر جنت عدن ایک جنت کا نام آٹھ جنتوں میں سے عدن بھی ہے تو یہاں معنی مراد ہوئے جنت جو ہمیشہ رہے گی اور یہ بھی معنی ہے کہ جنت جس میں رہنا ہمیشہ کے لئے ہوگا کہ جس میں وہ ہمیشہ کے لئے داخل کیے جائیں گے انہیں پہنائے جائیں گے اس میں سونے کے کنگن اور موتی اور ان کا لباس ریشم کا ہوگا وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّ الْحَزَنُ اور پھر وہ پکار اٹھیں گے تمام طریفے اللہ کے لئے کہ جس نے ہم سے غم کو دور کر دیا اَذْهَبَ عَنَّ الْحَزَنُ جس نے ہمیں غم سے دور کر دیا اِنَّا بِشَكْ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ ہمارا رب بخشنے والا اور قدر فرمانے والا ہے سبحان اللہ اللہم جعلنا منہ اور وہ جس نے ہمیں اپنے فضل سے ہمیشہ ٹھہرنے کے گھر میں اتارا ہمیں اس میں کوئی تکلیف نہ پہنچے گی اور نہ ہی ہمیں اس میں کوئی تھکاوت چھوئے گی اور جنہوں نے کفر کیا ان کے لئے جہنم کی آگ ہے نہ ان پر قضاء آئے گی کہ وہ مر جائیں اور نہ ان سے جہنم کا عذاب کچھ حلقہ کیا جائے گا اور اسی طرح ہم جزا دیتے ہیں یعنی سزا کے معنی آئیں گے یہاں پر کلہ کفور ہر ناشکرے کو ہر انکار کرنے والوں کو اور وہ اس میں چیختے چلاتے ہوں گے اے ہمارے رب ہمیں نکال دے تاکہ ہم اچھا کام کریں اس کے برخلاف جو ہم پہلے کرتے آئے تو جواب ملے گا اور کیا ہم نے تمہیں وہ عمر نہ دی تھی جس میں سمجھنے والا سمجھ لیتا اور تمہارے پاس در سنانے والا تشریف لایا تھا تو اب مزہ چکو تو پس الظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے صدقاللہ علیہ وعظیم وصدقی وسلم النبیج وقریم سچ فرمایا اللہ نے جو عظمت والا ہے نبوہ سا خیال رکھیئے گا مجھے دعا ميان رکھیئے گا تارج داری ختم نبوہ زندہ بات پاکستان پائنگدہ بات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ